اللہ اللہ ہمیں اس ماہی مبھارک میں نماز عرض کی ہے باقی مہینوں میں تو نہیں ارے مسلمانوں ارے جوانوں کچھ گھوڑ کیجئے ہمیں ایک دن تو خبر میں جانا ہے ہمیں ایک دن تو خبر کا سامنا کرنا ہے ہمیں ایک دن تو خبر کی اندھیریوں کا سامنا کرنا ہے ارے جوانوں کچھ سنچو آج رحمتوں کا موضوع ہے آج جو مبھارک والا مہینہ چڑھ رہا ہے مہی رمضان چڑھ رہا ہے اس میں بھرکتوں کا موضوع ہے رحمتوں کا موضوع ہے اہت پرسک کی تو بکھر کے دیکھ اللہ تیلے گناہوں کو نہیں بخشے گا تو بتا دینا اہے آج رحمتوں کا موضوع ہے اللہ صدحہ یہ دیتا ہے اے مسلمان ہے کوئی جو بخشش کا طلب دار ہے ہے کوئی جو اپنی گناہوں سے شرمندہ شرمندہ ہوگا اللہ سے مقبی رحمتا ہے اہے بخشش کا مہینہ ہے یہ بھرکت کا مہینہ ہے رحمتوں کا نوضوع ہے اہے مسلمانوں حضور نے فرمایا وَقُرَّةَعِنِ بِسْوَلَا نماز میری چشموں کی تھندک ہے نماز میری آمروں کی تھندک ہے کوئی عمل نہیں کہی صرف نماز نماز جو کوئی خوشی و خضو کے ساتھ نماز کو کھائی کرتا ہے خوشی و خضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ حضور کے جس مبارک حضور کے آنکھ وہ کو تھندک پہنچاتا ہے اہے مجمالوں کون یہ نہیں چاہتا کہ ہم حضور کے جس مبارک تھندک پہنچائے کون چیز سے طواب دھار نہیں کہ ہم حضور کے جس مبارک کو آرام پہنچائے اہے پھر نماز پڑھو نماز پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرماتا ہے نماز دین کا ستون ہے پس جس نے نماز کو تحت کیا چھوڑ دیا نماز نہیں پڑھی اس نے دین کو گھرا دیا اپنے ہاتھوں سے دین کو گھرا دیا یہی دین ہے نماز دیسی پڑھنے میں تو تنسپل ہے اسلام میں لیکن ہم پہنے بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ کا خاربہ کالا فرماتا ہے یا انسان ہاں گھر رکھ بھی ربی کالکریم اے انسان تم کو کس چیز نے دونکھے میں رکھ دیا کس چیز نے دونکھے میں رکھ لیا کیا شہرت کیا دولہ پر گمن ہے کیا اپنے دولہ پر گمن ہے اپنے بلدن کونتے پر گمن ہے زمین ہونے پر گمن ہے جائداد ہونے پر گمن ہے اے کچھ نہیں رہنے پھلا کلو مانا نہیں ہاں پھان سب کچھ پھنا ہونے والا ہے صرف اللہ کی ساتھ رہنے والی ہے بھاکی سب پھنا ہونے والا ہے آپ کس چیز پر گمن کرتے ہو کس چیز نے دونکھے میں رکھ لیا کچھ نہیں رہنے والا اے جوانو ایک دن تو ہمیں یہاں سے مرنے پھانا ہے ایک دن تو ہمیں مرنا ہے ہمیں خبر میں جانا ہے ہمیں انڈیرے گھر میں جانا ہے پھر انڈیرے گھر دن میں پکارتی ہے قبر دن میں پکارتی ہے جہاں انڈیرا رہت اجھا لالانا جہاں انڈیرا ہے روشوی لانا ہے ہم مسلمان پھر بھی نماز کو اطلب کرتے ہیں پھر بھی نماز کو نہیں کرتے ہیں ایسے بیوکو بھی کھون کرتا ہے مسلمانوں ہرہ سوچوں دھوڑ دیجئے حضور نے فرمایا نماز کو منہوں کا نور ہے لیکن پھر بھی ہم نماز کو پڑھتے ہیں کیوں 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر کتنا زورتی دیتے ہیں پتا ہے کبھی سوچا ہے ارے جو نماز کو تھرک کرتا ہے اس نے دین کو گرا دیا اس کو دین کوئی جھگائی نہیں ہے ارے کافرکو مسلمان میں صرف ایک تھرک ہے وہ نماز ہے نماز ہے جو نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان نہیں رہتا ارے جب انسان مرتا ہے جب انسان گزرتا ہے جب کسی انسان کی وحفت ہوگی ہے کسی مصفرہ کی وحفت ہوگی ہے ارے یہ بہت نہیں کیا جوابا احباب 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 دوست جانشیر جاندہانے والے صرف قبر پر کاتے ہیں قبر میں ساتھ کوئی نہیں دے گا صرف قبر پر کاتے ہیں قبر میں جب دہتن کرتے ہیں دہتن کے بعد سب گھر موک جاتے ہیں سب دہتر کی طرف موک آتے ہیں کبھی گھوڑ کیا کم کو ساتھی بنایا جو آپ کے قبر تک تھیر پاتے ہیں قبر میں کوئی ساتھ دے گا کبھی گھوڑ کیا جاؤ کبھی گھوڑ کیا اس پر ارے اس کو ساتھی بناو اس سے دل لگاؤ جو قبر میں بھی ساتھ دے گا دنیا میں بھی ساتھ دے گا ہر کسی مرحلے میں ساتھ دے گا اس پر جاندہانا کبھی گھوڑ کیا جو کبھی گھوڑ کی ساتھ دے گا ارے جب فرشتے ہائیں گے تو میں اس سے کہیں گے میں اس سے سوال کریں گے اے صاحب کبر تو بھوڑ ملوک بھوڑ تو بھوڑ تمہارا رب کون ہے اگر صاحبی کبر نمازی ہوئے اگر صاحبی خرب جنتی ہو تو صاحب کبر کہے گا انشاءاللہ یہی کہے گا صاحب کبر منحل کرنے والے پر اس سے کہیں گے ایک ایک ایرے تم میری تو مجھے اس رب کے بھاں میں پوچھ پا جس رب کے بھلا میں بھجانا著 جس رب کے جائے کرتا چیزے کوجہ جائے کرتا تھا جس رب کے حرام کرتا چیزے کوجہ میرا رب وہی وقت ہے جس رب نے مجھے عزت بخشی ہے جس رب نے مجھے دین کا پہل دیا جس رب نے مجھے نماز پرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس کے بعد دوسرا سوال آئے گا دوسرا سوال آئے گا تو بھول تمہارا دین کیا ہے تو صاحب کبر بھولے گا صاحب کبر جواب دے گا اے سوال پرنے والے کرسکتو تو مجھے اس دین کے بارے میں نے پوچھتے ہو جو دین میں ہر نبی لاتا ہے جس دین میں نماز کو فرس کیا گیا جس دین کی میں قدر کرتا تھا جس دین کی میں قدر کرتا تھا جس دین کی محبت اور محبت مرے دل پر تمہیں اس دین کے بارے میں نے دین اسلام کے بارے میں پوچھتے ہو اس کے بعد دوسرا سوال آئے گا اے سحب کبر ما قمت تقوم کی حقی هذا الرجل محبت اے سحب کبر تو بھولی حضور کی تسقید دکھائے جائے گی حضور کا مکرہ موہن مکرہ موہنی وجود دکھائے جائے گا اے صاحب کبر تو بھولا اس کے بارے میں کیا پوچھتے تھے اس کے بارے میں جنہ میں کیا کہتے تھے جب من میری رسول پر چڑھتے تھے بھول ہوا کیا کہتے تھے حضور کے پارے میں کیا بمان رہتے تھے کہی تو گستا کے رسول تو نہیں ہے کہی تو حضور کی شان میں گستا کی تو نہیں کرتا انشاءاللہ کبھی اس کے تیسرے مسئلے پر تیسرے سوال پر کبھی بھضاحت کے ساتھ حضور کریں گے اور میرا جو خاص موضوع تھا نماز کے بارے میں نماز ایک دفعہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں سے فرماتے ہیں ابو خود علیہ رمائے کا حضور صحابوں سے فرماتا ہے اے صحابیوں اگر کسی کے آنگر میں کسی کے گھر کے سامنے ندی بہتری ہو دی ندی ہو تو اس ندی میں وہ پانچ مرتبہ دل میں گسم کرتا ہو گا پانچ مرتبہ گسم کرتا ہو گا کیا اس کے بدل پر کوئی میل رہے گی صحابوں نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی میل نہیں رہے گی کوئی جسم پر ظاہری میل تو نہیں رہے گی تو صحاب نے فرمایا کوئی میل نہیں رہے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے جب سجد ریز ہو جاتا ہے اور پھر جب اپنے دست مبارک اٹھاتا ہے پھر اللہ کی بھارکہ میں یوں دعا فرماتا ہے کوئی بھی دعا فرماتا ہے کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا کو مقبولیت قبولیت کے درجے تک پہنچاتا ہے اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالی بندوں کے دعاوں کو سنتا ہے کیونکہ وہ اللہ سمیم بصیر ہے اللہ سمیم بصیر ہے اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے جب کوئی خوشوں خوشوں کے ساتھ نماز کو کائم کرتا ہے پھر کوئی منصب حاصل ہوتا قسم خدا کی جس منصب کے متعلق داہتر اللہ میں یہ بھاک تشارہ کرتا ہے خود ہی کو کرتا ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے ارے بندہ اب بتا تیری رسا کیا ہے ارے بندہ اب بتا تیری رسا کیا ہے تُو نے اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و خدب پر چلایا ہے تُو نے زندگی اللہ کے احکاموں پر اللہ کے احکاموں پر اپنی زندگی کو چلائے اب بول تیری رضا کیا ہے جو تیری رضا ہے اب میری وہ بھی رضا ہو جائے گی تیری رضا خودہ کی رضا بن جائے گی اس لئے جوانو نماز کرو نماز کو قائم کرو نماز کو قائم کرو اسلام علیکو ورحمت اللہ وما علینا اللہ اللہ نماز کو قائم کرو نماز کو قائم کرو نماز کو قائم کرو